رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں رستو ایک بہت مشہور فلسفی تھا اس کا کہنا ہے کہ ہم کیا ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں سب سے اچھا ہونا ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے کیونکہ جو چیزیں ہم بار بار کرتے ہیں اس میں ہم سب سے اچھے بن جاتے ہیں تو پیارے بچوں چلنے سے پہلے منزل کا تعیون کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جا کس رستے پہ رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے رستہ صحیح اختیار نہ کیا تو ہمارا اختتام جو ہے وہ ایسی منزل پہ ہو جس کو ہم نہیں جانتے تو اس لیے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہم گمشدہ غیر جکینی صورتحال میں پریشان متحیر ششتر اور بدھواسی کا شکار رہیں گے تو پیارے بچوں سیدھا رستہ تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اور رب کائنات نے ہمیں بتایا ہے وہ رستہ جس کے اوپر شہدہ انبیاء اور صدیقین چلے اور وہ اس کی جواب میں قرآن ہمیں سادہ بتاتا ہے وہ ہے سچ کا رستہ تو آج اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سینٹینس سینٹینس is a group of words that expresses a complete thought ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ پوری ایک سوچ کے لیے لکھا جاتا ہے every sentence begins with a capital letter ہر سینٹینس جو ہے وہ capital letter کے ساتھ شروع ہوتا ہے ends with punctuation punctuation میں full stop یا question mark آتا ہے the car is parked outside car جو ہے وہ باہر کھڑی ہے یہ ایک جملہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں the is the capital اور outside کے بعد full stop ہے اور یہ ایک پوری information آپ کو دے رہا ہے سوچ دے رہا ہے کہ car کہاں پہ کھڑی ہے اور وہ questions جن میں جملے جن میں questions سوالیا جملے ہوتے ہیں ان کے end میں question mark آتا ہے question is a special type of sentence so use a question mark at the end instead of a full stop تو اس میں ہم question mark لگاتے ہیں full stop کی وجہے جیسے is the car parked outside کیا car باہر کھڑی ہے جب یہ جملہ پوچھیں گے تو ہم question mark لگائیں گے اب آپ نے تھوڑی سی آپ assessment کریں کہ آپ یہ جملے بے تطیبی سے لکھے ہوئے ان میں آپ نے capital letter full stop لگانا ہے اور جہاں ضرورت ہو تو question mark لگانا ہے i dog a have یہ ایک جملہ ہے اس کو ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے اور اس میں جو ابھی ہم نے دو rules پڑھے تھے ان کا خیال لکھنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لے کے اس کو لکھیں تو اس کا صحیح یہ آئے گا i have a dog i is capital اور dog کے end میں full stop ہے next is name is its rex تو یہاں پہ بھی یہ جملہ بے ترتیبی سے لکھا ہوئے آپ اس کو ترتیب سے لکھیں اور اس کے punctuation marks بھی لگائیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لے کے لکھیں شاباش its name is rex یعنی dog کتے کا نام کیا ہے rex ہے تو ہم نے اس کو صحیح طرح سے لکھا next ہے color is its brown اس کو کس طرح سے لکھیں گے ویڈیو یہاں پہ stop کریں my dog eats meat میرا کتا گوشت کھاتا ہے next sentence ہے play i my with dog اس کو آپ نے ٹھیک طرح سے لکھنا ہے یہاں پہ ویڈیو stop کریں تو سب سے پہلے کیا آئے گا i play with my dog i capital آئے گا اور dog کے بعد full stop آئے گا تو پیارے بچوں امید ہے آپ سچ کا رستہ اختیار کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ wrong is wrong بندہ غلط ہوتا ہے غلطی غلطی ہوتی ہے even everyone is doing it بے شک کوئی ہر کوئی اس کو کر رہا ہو right is right even if no one is doing it جو غلط بات ہوتی ہے وہ صحیح سے ہمیشہ فرق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچا رستہ خیار کرنے کی توفیق ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر